موسیقی 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 نے کہا یہ درگھٹنا ایک منٹ کے بھیتر ہوئی جب ٹرین تیج ربطار سے آئی ٹرین سے ہون بھی نہیں بجایا گیا مکھے منتری نے گھٹنا کی جانچ کا آدیش دیا ہے اور یہ سمیں انگلیاں اٹھانے کا نہیں کسی نے یہ سوچ سمجھ کر جانبوچ کر نہیں کیا یہ قدرت کا پرخوف ہے وہ اس ماملے پر ریلوے بورٹ جیئرمین اشوینی لوہانی نے کہا اس حادثے کے لیے ریلوے کو ذمہ دار ٹھہرانا غلط ہے وہاں پر دو مینڈ لیول کروسنگ ہے اور وہ دونوں ہی بند تھے یہ مین لائن ہے اور یہاں پر سپیڈ کے لیے کوئی بندھن نہیں ہے ریلوے اس گھٹنا کی جانچ نہیں کرائے گا یہ درگھٹنا جیسا نہیں یہ پوری طور پر ریلوے ٹریک پر اتکرمن کا ماملہ ہے ریلوے پر شہسن کو مین لائن کے پاس دشہرہ اتصو منانے کی کوئی جانکاری نہیں دی گئی تھی اور دو لیول کروسنگ کے بیچ میں جگہ ہے مین لائن ہے بیسکلی مین لائن ہے وہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے اس کے ٹھیک سامنے گراؤن تھا اس گراؤن میں راوڑ دہن ہو رہا تھا جیسے آج جشہرہ ہے تو وہاں پر ٹریک پر لوگ کھڑے ہوکا اس کو دیکھ رہے تھے کافی لوگ کھڑے ہوکا دیکھ رہے تھے اور اٹھارہ چالی سے اٹھارہ پہ تالے سے کاری بندھرہ بھی کافی ہو گیا تھا تو وہاں پر ٹریک پر کھڑے ہوکا لوگ دیکھ رہے تھے تو اسی سمیں پہلے ڈی ایمیو گاڑی آئی اور وہاں پر کرب ہے ہلکا اندھیرہ تھا کرب تھا تو شاید لوگوں نے اسی سمیں راوڑ دہن بھی اسی سمیں شروع ہوا تو لوگوں نے شاید اس کو اتنی آواز جو ہو رہی تھی اس سے آواز ہو رہی تھی شاید اس سے دھیان نہیں دیا کہ ٹرین آرہ اس کے علاوہ پنجاب کے راج پال وی پی سنگھ بدنور کا کہنا ہے یہ بہت ہی دکھت گھٹنا ہے اس کی جانچ ہوگی اور جو بھی دوشی ہوگا اس پر کروائی کی جائے گی اس کے ساتھ ہی جواب دے ہی بھی تیہ کی جائے گی پر جو کرٹیکل ہیں جن کو اپن لوگ بچا سکتے ہیں اس کے لیے میں آیا راستے کے اندر بھی میں نے پوری اپلیٹ لیتا رہا اور میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے لوگ جو تھے وہاں پہ انہوں نے بہت اچھا کام کر کے ہسپٹلز میں پہنچانے کا ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی کمی نہیں جتنے بھی انجیوز ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو ہوا ہے وہ حادثہ کا بہت دکھ ہے اس پورے ماملے پر پردھان منتری نرندر موڈی کا کہنا ہے حادثے کے ذمہ دار آیوجک کانگریس پارشت بجے مدان کے بیٹے سورب نے آیوجن کروایا تھا سمیتی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے انومتی لی تھی لیکن لکھت میں کوئی دستاویج نہیں دکھا پائے پولس دشہرے کو لے کر ہائی الٹ تھا یہاں چار ہزار سے زیادہ کی بھیڑ پہنچنے والی تھی لیکن پولس نے کوئی سرکشہ انتظام نہیں کیے چند پولس کرمیوں کے بھروسے پورا کارکرم چھوڑ دیا گیا نوجودکور یہاں آیوجن ہر سال ہوتا ہے شکروار کو دہن کا سمیہ پانچ بچ کر پچپن منٹ تھا لیکن مکھے اتی تھی ڈاکٹر صدھو ایک گھنٹے دیری سے پہنچی ٹرین کا سمیہ چھے بچ کر پچاس منٹ تھا دونوں ٹرینیں لیٹ تھی اگر سمیہ پر راون دہن ہوتا تو یہ حادثہ ٹل سکتا تھا ریلوے ریلوے پرشاسن کو پوری جانکاری تھی ہر سال ٹریک کے کنارے راون دہن ہوتا ہے اس کے بعد بھی کوئی چیتاونی جاری نہیں کی گئی اسی لیے ٹرین تیج رفتار سے گجری بریک لگانے کا بھی سمیہ نہیں تھا گیٹمین بھی الٹ نہیں تھا سرکار سوبے کے کئی جلوں میں ریلوے ٹریک کے کنارے دشہیرے کے بڑے میلے لگتے ہیں سرکار نے اس کا کبھی ڈیٹا تیار نہیں کیا اور نہ ہی ان کارکرموں کے لیے کوئی الگ سے میدان کا انتظام کیا حادثے میں ہوئی یہ بڑی چوک ٹریک پر پہنچے لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کے انتظام نہیں تھے ریل ٹریک کی کنارے میلا لگنے کے جانکاری ریلوے کو نہیں دی تھی گھٹنا کے بعد پولیس کو موقع پر پہنچنے میں کافی دیر لگی میلے میں لگی ایلیڈی سکرین کو ریل ٹریک کی اور لگایا گیا تھا پنجاب کے امرتصر شہر میں ہوئے اس بڑے ریل حادثے کی کافی بھیانک تصویریں سامنے آ رہی ہے جب یہ حادثہ ہوا اس وقت ریل ٹریک پر راون کا پتلا جلایا جا رہا تھا جسے دیکھنے کے لیے ٹریک پر لوگ کھڑے تھے یہ حادثہ بہتی دردناک تھا اور امرتصر میں ایسا موت کا منظر اس کے پہلے کبھی بھی دیکھا نہیں گیا تھا سپیشل ریپورٹ لکی جکوانی نیوز انڈیا اس حادثے کی تصویریں واقعی میں دل دہلا دینے والی ہیں ایک بھائیوہ حادثہ پنجاب کے امرتصر میں ہوا ہے پنجاب سے پردیش سچیو کانگریس سے بپی پہلوان اس سمیں فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑے ہو ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز انڈیا کے اس کارکرم میں سر یہ حادثہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس پر کسی طرح کی راجنیتی کی جائے یا بہت زیادہ اس پر چرچہ کی جائے پھر بھی ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ اس حادثے کا ان موتوں کا آخر کار ذمہ دار کون ہے کوئی بھی اس کے ذمہ داری لینے کو تیاری نہیں ہو رہا یہ حادثہ تو ایک اچانک ہوا ہے کیونکہ وہاں پر دشہرے کا پروگرام تھا نوجوان لڑکے تھے انہوں نے دشہرے کا پروگرام رکھا تھا یہ سدو صاحب جلکے کا یہ دشہرہ تھا لیکن گاڑیاں تو وہاں پر ریل ٹریک ڈبل ہے ایک گاڑی آ رہی تھی ایک گاڑی جا رہی تھی اور گاڑی کی سپیڈ اتنی تیر تھی کہ لوگ جب رامن کو آگ لگائی تو لوگ پیشے کو آتے ہیں وہ لینوں کی طرف چلے گئے اور ریل ہاتھ سا اس کی وجہ بنا لوگوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ اس وقت کو ریل گاڑی آ رہی ہوگی اور اس وقت گاڑی کا آنمی جو ہے ایک سی سید افتار میں ڈریپر نے گاڑی لائی کہ بہت سے جو بچے تھے نوجوان تھے ڈیڈیز تھے وہ کچھل گئے اور کم چھاڑ ستر جو نوجوان تھے وہ اسی وقت قتم ہو گئے تو سر آپ یہ مانتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ دشہرہ کا آئیو جن ہو رہا تھا وہ جگہ صحیح تھی جس طریقے سے ریلیوٹ ٹریک کی بلکل بگل میں دشہرہ آپ منا رہے ہیں اس کی پرمیشن کس نے دی سب سے بڑی بات تو یہ ہی ہے جگہ تو وہ غلط تھی جگہ بہت چھوٹی ہے اور ساتھ میں ریلیوٹ ٹریک بلکل اور وہاں پر جو جو تھا وہ اتنا یادہ ہو گیا کہ لوگ اور یہ پہلی بار نہیں ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس سرے کا آئیو جن ہو رہا ہے وہاں ہر سال اسی جگہ پر آئیو جن ہو رہا ہے اور پرشاسن کو پتہ تک نہیں چلتا اور وہی ہوا کسی حادثے کا انتظار شاید ہم لوگ کر رہے تھے اور وہ ہو گیا سرے سے ہم کسی پارٹی کے اوپر لے جا کر بات نہیں کر رہے ہیں بات بس یہی ہے کہ آپ سطح میں ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ پردیش کی جو جنت ہے اس کی ذمہ داری آپ پر ہے اس طرح کے جب آئیو جن ہو رہا ہے تین سو کے قریب وہاں پر لوگ تھے کیا ان کی ویوستہ سنبھالنے کے لیے اتنے پریابت پولیس کرمی وہاں تھے کیونکہ جس طریقے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں ہم نے پتہ کیا ہے وہاں ناماتر کے پولیس کرمی لگائے گئے تھے یہ تو پرشاسن سے پرمیشن میں لی تھی جنہوں نے پرمیشن لی تھی ان کے پاس لکھت میں بھی کوئی دستاویز نہیں ملے ہیں اس بات پر کیسے وشواس کر لیا جائے کی واقعی میں پرمیشن لی گئی تھی پرمیشن تو جو انہوں نے فنکشن کر آیا ہے انہوں نے تو DCP سے پرمیشن لی ہے اور ایسرچوں کو دی ہے یہ تو فرض بانتا ہے ایسرچوں کا DCP کا وہ فورس وہاں پر یادہ لگائے تاں کی لوگوں کو کوئی حاصل نہ واپر سکے سویکی سار آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں شویت ملک اس سامنے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پردیش ادھیاکشو بی جے پی سے ملک صاحب آپ کا سواگت ہے نیوز انڈیا کے اس کارکرم میں سر جس طریقے سے امرت سر میں یہ ٹرین حادثہ ہوا ہے واقعی میں دل دہلا دینے والی خبر ہے منظر ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے اب تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہ بہت اس میں سوک پہ ہے جس سارا امرت سر شہر پچھاب سارا تھے کہ جو قیمتی جانوں سے ہم ہاتھ دو بیٹھے ہیں پر سب سے بڑا پرشن یہی ہے کہ وہ جگہ اس کے لیے ٹھیک ہی نہیں تھی بیٹھا کوئی پرمیشن لیے یہ آئیوز انڈیا سے بیٹھو بدار جو ایک فارچت کا بیٹھ ہے اور سب دوت ورکتی سکوشتوں کو امرت کے تھی تھی وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو جھٹا کر لیا اور وہاں پوٹر لگائے گئے یہاں پہ آؤ اور اس کے بعد LED سکریز میں لگائی گئی ٹریک کے ساتھ کہ لوگوں کو پرسائز جبنے کے لیے ٹریک کے پاس وہ LED سکریزوں سے گی تو اس کے لیے یہ بہت بڑا افراد ہوا ہے بلکل سر بلکل سر بلکل سر میرے آپ سے اور بھی کئی سوال ہے میں آپ کو یہاں تھوڑا سا روکنا چاہوں گی سی پی آر ریلوے سے دیپک کمار ہمارے ساتھ سمجھ جڑے ہوئے ہیں دیپک جی آپ کا سواگت ہے دیپک جی جس صحیح سے ریلوے ٹریک کے کنارے یہ فنکشن کیا جا رہا تھا ایوجن کیا جا رہا تھا اتنا سا سوال ہے کیا ریلوے کو اس کی بارے میں جانکاری تھی کہ دشہرے کا اتنا بڑا ایوجن وہاں ہو رہا ہے نہیں میں نے پہلے بھی ایک دو چینل کو یہ بتایا ہے کہ جو لوگ پر پرساشن ہے اس کے دارہ کوئی ایسی جانکاری ہم لوگ پر نہیں دی گئی تھی کہ ایسا کوئی فنکشن وہاں پر ہو رہا ہے اور اگر ایسا فنکشن ہو بھی رہا ہے تو ریلوے ٹریک کی اوپر بیٹھنے سے یہ تو چھتی ہو سکتی ہے یہ بہت ہی خاترناک سیچویشن ہے بہت ہی بکٹ سیدھی ہے کہ اب ریلوے ٹریک پر بیٹھیں گے وہ تو یہ انسیجمنٹ ہو گیا ہے تو اس کی جانکاری تو نہیں سی جانکاری ہے جہاں پر گاڑیاں آ جا رہی ہیں یہ پرسپاسنگ ہے سر جس طریقے سے ریلوے کو جانکاری ہی نہیں تھی تو اب اگر ہم دیکھیں تو اب ریلوے پر جانچ کی تو کوئی بات ہی نہیں اٹھتی ہے آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چوک کہاں رہ گئی یہ کوشن آپ مجھ سے کر رہے ہیں جی بلکل سر میں آپ سے جاننا چاہوں گے دیکھئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی سیچویشن میں ہمارے پاس ایک ہی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جب ٹرین کو ہم ریسیب کرتے ہیں دیکھیں جب مانا والا سے یہ ٹرین چلی ہے اور اس کو امرسر جانا ہے وہاں پہ ہم ہمارا ایک لیول درسنگ گیٹ ہے جو کہ ٹونٹی سیبن ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لیول درسنگ گیٹ جو ہے وہ انٹر لاو گیٹ ہے اب انٹر لاو گیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو سیگنل ہے وہ لور کیا نہیں جا سکتا جب تک گیٹ کلوز نہ ہو تو وہ گیٹ کلوز کرنے کے بعد ہی وہ جو ہے وہ سیگنل لور ہوا گرین ہوا اس کے بعد ٹرین کو آنے کی عدمتی ملی لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس ٹائم پہ یہ ساکھ چھے پچپن کے آس پاس کی بات ہے اس ٹائم پہ اندھیرہ ہو گیا ہے ویزیبیلٹی ویسے ہی تھوڑی کام ہو جاتی ہے درائیور لوکا اور پالٹ کے لیے اور وہ تو سگنل مومنٹ پہ آ رہا ہے اور اگر لوگ ٹریک پہ بیٹھے ہوں گے اور اندھیرہ ہوگا تو سیدھی بات ہے کہ شاید اس کو نہیں دکھا ہوگا اور اس نے ریپیٹڈ ویسے بلور بھی کیا ہے اور کیونکہ وہاں پہ پٹاکوں کا شور تھا لوگوں کا اپنا فیلیڈیشن بھی تھا اس میں شاید ان کو بہت زیادہ آواز نہیں سنی ہوگی جس کے کارانے یہ بہت ہی دکھت گرتا ہوئی ہے سر کے ریلوے پرشاستن کو اس بارے میں جان کر رہی نہیں تھی کہ ہر سال یہاں پر آئیوجن ہوتا ہے کیونکہ یہ تو بار بار سننے میں آ رہا ہے ہر سال اسی جگہ پر آمردہن کیا جاتا ہے راوندہن کیا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ راوندہن اگر دن کے اجالے میں سارے پانچ بجی جنرلی یہ سورج چھپنے سے پہلے پہلے ہوتا ہے یہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ پہلے جلدی ہوا کرتا ہے لیکن اس بار لیٹ ہو گیا ہے یہ قریب سات بج گئے اس کو راوندہن کو کرتے کرتے ہیں اس میں رات ہو گئی ہیں اور رات میں ڈرائیور کے لیے اگر لوگ بیٹھے دی ہوں گے تو بہت کم ہو جاتی ہے بپی بہلوان جی یہ بات اب یہ سوال میرا آپ سے ہے پانچ پچپن کا سمیتہ راوندہن کا لیکن نفجوت کو اور ایک گھنٹے بعد دیری سے پہنچی اور شاید کئی نہ کئی یہی ہاتسے کا سبب بن گیا نہیں نفجوت کو وہ پورے چھے وارکار دس منٹ پر پہنچ گئی تھی لیکن پر باچنکارلیاں ساتھے چھے وارکار پورے اس کو آگ لگا دی گئی سر بات بار خبرے یہی آ لیے کہ سمیت جو نردھاریت کیا گیا تھا اس سے ایک گھنٹہ دیری سے پہنچی ہیں نفجوت کو اور اس بار ٹرین بھی لیٹ تھی چھے پچپن پر ٹرین آئی ہے اور اسی سمیت یہ حادثہ ہوا ہے جبکہ رامردہن کا سمیتہ پانچ پچپن تھا نہیں جی رامردہن کا جو سمسکار کا مصد تھا پورے شہ بجے شہ بجے کے پہلے نہ تو رامردہن کارتے ہیں تو چھے بجے بھی کیوں نہیں ہوا سر چھے بجے میں آپ کو بھول رہا ہوں کہ چھے بجے وہ آئے سبس منٹہ لیٹ ہوگے اس کو آگ لگا دی اور اس کو تکے ہی بھائی کر کے لوگ جو گھبراکر کو اسی جگہ پر چلے گئے یہ تو جو انجن کا ریل کا ڈرائیور تھا اس کی وجہ سے یہ آتا ہوا ہے اگر وہ پالندہ کیا ہے کہیں سبھی جگہ پر سبیڑ سے گھاڑی لے گرہے گی اس کی کم چکم رفتار ایک تو بیس پچی کلومیٹر ہوں شویت ملک جی شویت ملک جی شویت ملک جی شویت ملک جی سے ہمارا سمپرک ٹو گیا ہے دیپک جی بپی پہلوان جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پردیش سچے وہیں یہ کانگریس سن کا سافتور پر کہنا ہے کہ ٹرین کو ہورن نہیں سنائی دیا ٹرین نے ہورن سمیہ پر نہیں لگایا یہ بھی ایک کارن ہے دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹرین میں ریپیٹڈ ہارن ہوا ہے ٹرین نے اس کا ریپیٹڈ بسل بلو کیا ہے لیکن چونکہ پٹاکوں کا شور تھا اور لوگوں کا اپنا سیلیبریشن کا شور تھا جس کے قرارن ان کو آواز سنائی نہیں دی ہے اور دوسری بات میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی پرباکتہ بول رہے تھے کہ یہ ٹرین ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ بے چل رہی تھی میں آپ کو یہ بتا دوں اس کی میکسیمال پر پرمیسیب سپیڈ جو ہے وہ نائنٹی کلومیٹر ہے سٹرین کی اور جب یہ مانا والا سے نکلی ہے تو اس کو یہ اس ٹرین پر سائیڈ پر پہنچتے پہنچتے اس کی سپیڈ ساٹھ کے آس پر تھی تو یہ غلط ہے کہ ایک سو بیس سپیڈ پہ ایک سو بیس پہ یہ ٹرین چل نہیں پہتی ہے کہنا کہ یہ ایک تیز گتی بھی اس کا قارن رہی ہے جی نہیں یہ ساٹھ کلومیٹر پہ تھی یہ کہنا کہ یہ ٹرین ایک سو بیس کلومیٹر پہ چل دی تھی یہ غلط بات ہے یہ سچ نہیں اس میں بلکل بھی سچائی نہیں ہے جس طریقے کہ آروپ لگ رہے ہیں کہ جو ٹرین تھی وہ بہت تیز گتی سے جا رہی تھی میں آپ کو بکھا رہا ہوں یہ ٹرین جو ہے ساٹھ کے آس پاس تھی اور چونکہ یہ سگنل مومنٹ تھی اس کو گرین سگنل ملا ہوا تھا کیونکہ گیٹ بند تھا تو اس کے قارن یہ جو ہے جب لوگ ٹریک پاسنگ کرتے ہو اس ٹریک کے اوپر آئے ہیں اس سے یہ چھتی ہوئی ہے یعنی کہ سر اگر میں آپ کی باتوں کو مانوں تو ریلوی ویبھاگ جو ہے اس پورے ماملے میں ریلوی ویبھاگ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جس طریقے کہ سے یہ حادثہ ہوا ہے نہ ہم آروپ لگا سکتے ہیں ریلوی ویبھاگ پہ میں اس میں آروپ پر پیر اوپن پہ نہیں جا رہا ہوں اور کیونکہ یہ اس وقت ٹائم بھی نہیں ہے کسی کے اوپر کوش لگانے کا اس ٹائم پہ ریلوی پرشاشن کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو بہتر جو انجرڈ ہیں ان کو بہتر سوویدائیں جو میڈیکل اسسٹنس ہیں وہ دی جائیں اور جو گھائل ویقتی ہیں جنس ہسپٹل میں ہیں ان کو جلدی سے افچار دے کے ان کو ٹھیک ہونے کے بعد ان کو جلدی سے گھر بے جا جا سکے اور یہ آروپ پرکیوک لگانا یہ اس ٹائم پہ ٹھیک نہیں بپی پہلوان جی سر آواز آرہی ہے آپ تک ہاں جی ہاں جی آرہی آرہی سر آروپ یہ بھی ہے کہ صوبے کے کئی زلوں میں ہر سال ایسے ہی کئی ریلوی ٹریک کے بغل میں دشہرہ میلا لگتا ہے آئیوجن ہوتا ہے لیکن سرکار نے آج تک کبھی اس کا ڈیٹا تیار نہیں کیا کیا یہ ایک بڑی لاپروہی نہیں ہے پرشاشن کی لاپروہی تو میں نے پہلے بھولا لاپروہی تو ہے پر یہ ریل کے ریلوی کی بھی لاپروہی ہے کہ ریلوی نے پتہ ہے کہ جب یہ دشہرہ پانم جو ہے بڑی بڑی کرونٹوں میں پہل ریلوی کے نجھیک ہوتے ہیں تو انہوں کے یہ بڑے دے کہ سپیڈ سٹ کی ہے گاری کی میں وہاں پر مجود تھا یہ سپیڈ کم تو کم میں کہا تھا ہوں سو بیس کے ایک سو بیس کے طور پر تھی اور یہ گاری کے جو کئی لاچے ہیں جو ابھی تک ملنے سر وہ تو ساپ طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا آپ ریلوی پرشاشن پر جو گمبھیر آروپ لگا رہے ہیں کہنا کہیں نیرادھار ہے یہ گاری کا میڈر چیک کرا لے ہیں کہ اس وقت کتنی سپیڈ تھی چیکے سر حادثہ تو بہت بھائیاب ہے اور کئینا کہیں بس اب ہر کوئی اپنا پلہ ہی جھاڑتا ہوا نظر آ رہا ہے فلال آپ تینوں کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو آپ کو بتا دے کہ پنجاب کے امرت سر میں ایک بڑا ٹرین حادثہ ہوا ہے لیکن اب جس سے بھی بات کرو وہ کئینا کہیں اس ماملے سے اپنا پلہ ہی جھاڑ رہا ہے چاہے وہ ریلوے ویبھاگ اور ریلوے ویبھاگ کا تو صاف طور پر کہنا ہے کہ اس حادثے میں ریلوے کی طرف سے کوئی گلتی نہیں ہوئی تھی کوئی چوک نہیں ہوئی تھی اسی لیے کوئی اسی بھی طرح کی کوئی بھی جانچ ریلوے ویبھاگ پر نہیں ہوگی وہیں پرشاسنے کدھیکاریوں کا کہنا ہے کہ ریلوے ویبھاگ کو جانکاری تھی لیکن ماں کل انتظامات نہیں کیے گئے ٹرین کو صحیح سمیے پر سوچنا نہیں دی گئی اب بس آرو پرتیاروں کا کھیل چل رہا ہے لیکن اس بیچ میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بے موت مارے گا اور آج بھی کئی لوگ زندگی اور موت کے بیٹ جوج رہے ہیں ہم یہی کامنا کرتا ہے کہ جو بھی لوگ گھائل ہوئے ہیں وہ جلد ہی سوست ہو جائے اور اس حادثے کے جو بھی ذمہ دار ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے فلال کے لیے سپیشل ریپورٹ میں اتنا ہی دیش پردیش کی تازک خبروں کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انڈیا کے ساتھ